ایسل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح آیا صاحب پنجاب کی بھی بات کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے مرکز کی ہم بار بار اس لیے بات کر رہے ہیں کہ پھر تو شہباز شریف صاحب کہاں تک کہ پرائیم نیسٹر رہ جائیں گے آپ کے خیال میں اب نون لیگ کے لیے کیا مشکلات ہیں زرداری صاحب نے کہا ہے کہ استیفہ نہیں دینا حمزہ شہباز دے بھی تو اب پنجاب میں بھی ایک بہران ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے سیاسی منظر نامے کو بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے بلکل اس کو ساری گفتگو کو سنجیدی میں لینا چاہیے جیسے عامر صاحب کہہ رہے نا کہ میں نے پہلے بات کہی تھی سات بجے کہ پانچھے لوگوں کو غائب کروا دیں اب اس کے بعد دس بجے بات صحیح ہے ان کی دس بجے ایک ٹاک شو میں وفا کی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ نے بات کی کہ تیریکن صاحب کے پانچھے لوگ غائب ہو سکتے ہیں میں رانہ صلی اللہ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے عراقین کو غائب کرانے سے بہتر ہے یہ اپنے پاس سے نادان دوستوں کو غائب کروا دیں ایک کا نام تو میں بھی ان کو بتا دوں گا کون ہے ان لوگوں نے ان کو یہاں تک پہچایا ہے جو آج تباہی نون لیگ کے سر پر آگئی ہے دوسروں کا یہ ملبا اپنے کندے پر لے کے جو گھوم رہے ہیں نا ان کے نادان دوستوں نے ان کو یہاں تک پہچایا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا کہ ابھی بھی اگر مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو وہ تو پاکستان کی بھی ایسے تو نہیں بھاگ رہی کہ پاکستان کو بہتر کرنا ہے وہ تو اس لیے بھاگ رہی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جو انتخابی ریزلٹ آئے گا اس کا حشر جو ہے وہ جو ابھی زمنی الیکشن میں ہوگا ہے اس سے برا ہوگا یہ بلا وجہ میں پاکستان کے کندے پر رکھے جو ہے وہ بندوق چلا رہے گے ہم پاکستان کو بچانا چاہتے بھائی آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہو تو آپ اپنا کوئی معاشی پلان تو بتاؤ نا ابھی تک نہیں بتایا کوئی ہے ان کے پاس معاشی پلان پلان نہیں بتا رہے سارا انہیں سار کس بات پر ہے ایک کرزہ مل جائے گا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی بھائی کرزہ مل کے آپ کا ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے گا نا وہ وہ بھی مہینے دو مہینے تین مہینے کے لیے اس سے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہو گئی ہے جو اس وقت معاشی تباہی آ چکی ہے وہ معاشی تباہی تو ختم نہیں ہو رہی اس معاشی تباہی سے نکلنے کے لیے تو ایک پلان کی ضرورت ہے وہ پلان یہ دینے کو جو ہے وہ تیان نہیں اچھا دیکھ دیکھ ایسے اس کے لیے تو پہلے پلان ہونا چاہیے پلان ہونے کے لیے وہ آپ کے پاس وہ بصیرت ہو چاہیے دونوں چیزیں نہیں ہیں پلان یہ تیان نہیں کر پا رہے آج بھی آج بھی مسلم لیگ جو ہے وہ آج کے دن کی سیاست کر رہی ہے کہ ہم نے اپنے آج کے دن کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بہتر کرنا ہے آج بھی پاکستان بچانے کی جو نام تو پاکستان کے گندے پر رکھ کے بندوق چلا رہے لیکن پریکٹیکلی تو ان کے پاس کوئی یہ پاکستان بچانے کی تو کوئی وہ نہیں کر رہے امنار خان کو تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ نائل ہے اور یہ کیا نام اس کی بہنگائی اس کی اسمانوں پر پہنچ گئی جو جو ازامات یہ امنار خان پر لگاتے تھے اس خاتمہ کرتے نا کیوں نہیں کیا خاتمہ خاتمہ کرنے کے بجائے پر ایسا کیا ہو گیا تین میلے کے اندر کہ پورے کے پورے ملک کا جو ہے ہشن نشر کر کے رکھ دیا ہوا کیا اس میں ایک رکھتا تو کوئی آپ بتایا نا کہ بھائی یہ وجہ ہو گئی تین میلے پہلے جو چیزیں چل رہی تھی اس میں تین میلے کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے آتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ وہ ساری کے ساری جو ہے وہ تباہی مجھ گئی ہے اب امنار خان صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں نہ امنار خان صاحب پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں نہ مسلم دیگ نون پاکستان کی سیاست کر رہی ہے عامر صاحب کی صرف ایک بات صحیح ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ ایک عام پاکستانی جو ہے نا یہ مری پاکستانی اب تو اس ملک میں میڈل کلاس رہا ہی نہیں نا میڈل کلاس کو بھی انہوں نے غریبی بنا دیا وہ ایک عام پاکستانی جو اس کی قیمت ادا کر رہا ہے ان سیاستدانوں کا یہ سیاست جو ہے یہ کاروبار ہے ہم وہ آپ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے نصیم میں ہی جو ہے وہ استعمال ہونا لکھا ہے وہ ایاز صاحب کی باتیں صحیح ہیں کہ جب آپ یہ بات کریں تو اب یہ اس ملک کے اندر کتابی باتیں لگتی ہیں تو اب یہ سیاستدانوں کی تو یہ دھائی فیصد لوگوں کا جو ہے یہ ملک رہ گیا اٹھانے فیصد کی تو اس ملک میں کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے اٹھانے فیصد دھائی فیصد لوگوں کے لئے ان کے اقدار کے لئے ان کے آشیوں کے سامان پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس ملک پر رہن فرمائے جو اس ملک کا مستقبل نظر آرہا ہے نا وہ اچھا نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ میرا مستقبل اچھا نظر نہیں آرہا آپ کا نظر نہیں آرہا ہمارے بچوں کا نظر نہیں آرہا بلکل ایسی ہے پاکستان جا کے آرہا لے کے کون جا رہا ہے یہی لوگ لے کے جا رہے ہیں نا اور کس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان بچا رہے ہیں پاکستان نہیں بچا رہے ہیں اب اپنی سیاست بچا رہے ہیں اپنی سیاست بلکل ایسے